اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مریم نواز ہے خواج آصف ہے یا اور بھی نون لیگ کے لوگ ہیں وہ انتخابات کی بات تو کرتے ہیں آج مریم نواز نے بھی یہ بات کیا مگر یہ انتخابات کروائیں گے نہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جھوٹے اور فریبی لوگ ہیں یہ دے رہے ہیں چکر کہ جناب انتخابات ہم کروائیں گے کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں اور نومبر سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں نومبر کے بعد بھی ہو سکتے ہیں جو اصل گیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سال ڈیٹھ سال پورا کرنے کے بعد ایک سال اور کھینچے گے اس کو یہ دے رہی ہے دھوکہ جو ان کا کام ہے ہمیشہ اب پروگرم یہاں پہ یہ ہے کہ مریم نواز آکے دعویٰ تو بہت بڑے کار رہی ہیں یا کہ چار سال عمران خان کی گورنمنٹ یا سالے تین سال جو رہی اس نے پاکستان کو بہت پیچھے لے گئے مگر جو سوالات عوام ان سے پوچھتے رہے انہوں نے کبھی ان کے جواب نہیں دیا جو عدالتیں پوچھتے رہے ان اس کا بھی کسی نے آج تک جواب نہیں دیا اور آپ نے دیکھا کہ عدالتوں سے بھی جوٹ عوام سے بھی جوٹ اور فریب ان کا ممول بن چکا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ جوٹ بھولیں پھر اس میں ایک اور چیز میں بتا دیتا آپ کو کہ یہ جتنے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی عوام کے لیے نہیں آئے آپ کے سامنے بار بار وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی گلتی ہے ہمیں گائی ہوئی ہے آپ بندہ ان سے پوچھے کہ وہاں پاکستان میں تو ہر چیز مہنگی چلو آپ مان لیتے ہیں ہوگی انگلینڈ میں عمران خان نے مہنگی کی امریکہ میں عمران خان نے جرمی میں عمران خان نے ہر جگہ عمران خان نے تو نہیں یہاں بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں انگلینڈ والے ان کو بھی علم ہے کہ جو اگر پہلے بجلی گہنس کا بل اگر سو پونٹ آتا تھا تو آپ دو سو پونٹ سے بھی زیادہ بڑھ گیا آپ اپنے بل چیک کریں آپ کو علم ہو جائے گا اس چیز کا تو یہ بتائیے کہ ہر چیز عمران خان پر ڈال رہی ہے لوگ صرف اپنے وہ کیس وغیرہ ختم کرنے کے لیے پہلے انہوں نے عوام کا دھیان جو ہے وہ لگایا میں گائی کی طرف اب عمران خان کے جو کاننا میں بتا رہی بقول اس کے کہ اس نے ملکہ بڑھ گر کر دیا عوام کو اس دھیان پر لگا کے اپنے کیس چیز ختم کرنے ہیں اور اپنے مطلب کے بندے یہ لے کے آئیں گے آگے اور پھر ان کو استعمال کریں گے جو ان کا کام ہے یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ عمران خان بھی یہ سمجھ رہا اور عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں یہاں بھی ایک چیز بتانی بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی وزیری آدم بنے چاہے وہ عمران خان بنے چاہے کوئی بھی بنے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے یہ جو فرہ والا کیس ہے یا اور بھی کیس ہے ظرفی بخاری لیا ہے عمران خان تو یہاں بھی اس کو عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے تھا دیان رکھنا چاہیے تھا کہ میری گورنمنٹ ہے میرے آس پاس جو لوگ ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے بیداغ ہونے چاہیے ان پر ایسے کوئی اعزام نہیں ہونے چاہیے اگر انہوں نے کسی نے اگر ظرفی بخاری نے آپ پر کوئی خرچ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے لے کے تو اپنا مشیر مقرر کر رہے یا کسی بھی ذمہ داری اگر وہ باہر سے بھی آیا تو اس کو کوئی ذمہ داری دے دے یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں کوئی وزیر ہے مشیر ہے سب سے پہلے وہ اپنے جو قریبی ہیں ان کو جناب نماز نہ شروع کرتے تھے ان کا دیان نہیں رہتا اب سوچل میڈیا پر ایسی ویڈیو بھی چال رہی ہے جو فرلا کہ گھر سے جی اتنا پیسہ ملا اتنے کروڑ ملا اب یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے مجھے نیسیز کا علم مگر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ باہر نکلتی ہے ویسے تو نہیں نکلتی عمران خان کی بیوی کی اگر وہ سیلی تھی تو اس کو سیلی رہنے دینا چاہیے تھا اگر اس کو آپ نے اتنی چھوٹ دے دی آپ کو یہ چیزیں پہلے پسا اور نیچے یہ تھے کہ یہ الزامات ہم نواز شریف کی پارٹی پہ بھی لگاتے رہے نواز شریف پہ بھی لگاتے رہے شباز شریف پہ لگاتے رہے اور بھی جو وزیر وہاں تھے ان پہ لگاتے رہے کہ ان کے جو دو سہباب ہے وہ فائدہ اٹھاتے اور پاکستان میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی حمزہ شباز ہے یا کوئی بھی ایک دفعہ مجھے کوئی چنیوٹ میں ملا کہ پتہ نہیں کہیں میں پاکستان ملاقات ہوئی تو وہ کہہ لگا جناب وہ حمزہ شباز سے میری ایک دفعہ سلام دعا ہوئی لوگ اسی میں خوش ہو جاتے کیونکہ ساس کم طریقہ شکار یہ جتنے بھی لوگ ہمارے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے آدمی کے ساتھ سلام لے کے ان کی نظر میں یہ بڑا ہوتا ہے عوام کی نظر میں وہ چوہر ہے تو یہ چیزیں ہم لوگ میرا خیال پتہ نہیں کب سیکھے گئے کتنا مقل لگے گئے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ عمران خان جب آیا تھا اسے نوجوان نصر کو آگر لے کے آنا چاہیے تھا میریٹ پہ ایسے لوگ تھے جو اس کی ٹیم میں شامل ہوتے جو عمام کی خدمت کے لیے نکلتے اس طرف اس نے توجہ نہیں دی ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوسرا جب بھی پاکستان میں اقتدار آتا ہے باہر سے لوگوں کو فوری طور پر جن کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہوتی ہے وہ خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں یہاں یورپ میں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں امریکہ میں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں پاکستان میں جس طرح آپ نے دیکھا یہ جو وزیر آزم آئیکل ہے انگلینڈ آیا ہوا ہے یہاں کس طرح دکھے کھاتے پھرتے ہیں پاکستان میں جاتے ہیں تجراب جن کی پروٹوکول پر اتنا خرچ جائے ناظرین سری لنکا کے حالات دن و دن خراب ہوتے جو وہاں کے وزیر آزم تھے جو بھی ان کے گنوں کو آگل گائی جا رہی ہے آن کریل یہ پاکستان میں سلسلہ بتایا جا رہا ہے کہ شروع ہو سکتا ہے اور بڑا سخت جو رد عمل لہ رہا ہے وہاں لوگوں کا سری لنکا سے وہ یہی ہے کہ وہ جتنے بھی چور چکے ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو دوڑنے کی باگنے کی اب بڑی جلدی بڑی ہوئی ہے جو سری لنکا میں چور بزاری کرتے رہے ہیں پاکستان میں سیم یہی حالات ہے ایک مہینے بعد ہو اندرہ دن بعد ہو دو ماہ بعد ہو اسی طرح ہی ہونا ہے جاتی عمرہ ہے یا جو بھی مارڈل ٹونکن کے گاہر ہیں یہ جو جاجزرات پکنک منا رہے ہیں یہ جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے نائنصافی کی جنہوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ان کے حالات میں اپنی نظر سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی سری لنکا جیس طرح عمرہ نے سلوک کیا یہی کیا جائے گا آئیتا پاک فوج کے لیے اگزاداری صاحب بڑے اچھا بول رہے ہیں مریم بھی آج کہہ رہی تھی اور میری سمجھ سے باہر رہی جب پاک فوج نے ان کی بات مان لی تو پھر یہ ظاہر ہے انہیں کے گنگنائیں گے مگر پاک فوج کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے جس طرح جب عمام سے دور ہوگی پاک ہوئی کہتے رہے کہ ہمارے عمام کے تعلقات اچھے ہیں مگر جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ چیف آف آر بھی سٹاف سے لوگ بہت نراز ہیں یہ آنے والے دنوں میں جب رٹائر ہوگا تو کہاں زندگی باقی گزارے گا کیا یہ اسی معاشرے میں رہ سکتا ہے جس معاشرے میں سے پسند نہیں کیا جا رہا کسی دوسرے ملک میں جائے گا زمیر ہے کبھی جاگے گا مگر وقت گزر چکا ہوگا وہ کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا مگر جو کام آپ لوگوں نے کی ہے وہ کبھی بھی نہیں بھول سکیں ناظرین جہاں تک آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عدالتوں میں جو کیس چال رہے ہیں وہاں فیصلے جس طرح آپ نے ایک اپنا جی پی رکھا ہوتا ہاؤس آرٹس جسے ڈاکٹر کہتے ہیں اسی طرح یہ جج بھی ان کے اپنے ہیں اور یہ جو مرضی فیصلے ان سے کروا سکتی ہیں جب آپ نے ہر چیز ہی خرید لی تو جو بھی آرڈر اوپر سے آنا ہے جس نے بھی یہ کہنا ہے اس کے مطابق ہی آپ نے وہ فیصلے کرنے ہیں وہاں آپ کو نہ آئین کی ضرورت ہے نہ قانون کی ضرورت ہے نہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں کانل الیکشن کمیشن نے کتنے دن ٹیم ضائع کرنے کے بعد یہ فیصلے پہلے کی ہوتے ہیں ایک خانہ پوری کرنے کے لیے کہ چلو جی وہ تھوڑا پوزہ تو دکھانا ہوتا ہے تو یہ سلسلہ عرصت راست سے چال رہا ہے عوام میں بہت غصہ پایا جاتا ہے عوام بالکل تیار ہے اب یہ عمران خان کی کھول کم آئے گی اور کب یہ لوگ باہر اپنے سرکوں پر نکلیں گے اور یہ پھر پولیس اور فوج جو ہے اس کو بھی عوام کی بات سننی پڑے گی خود ہی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے عوام ہے تو عوام آپ بے جلد اپنا فیصلہ سنانے والی ہے لنڈن کی بات تھوڑی بہت ہی بھی کر لیتے ہیں جب آپ کال یہ چوروں کی طرح چھپتے رہے ہیں اور یہاں انجل سے جلوس نکلے ہیں پولیس کافی تھی انگلینڈ کی جنہوں نے وہاں میں لوگوں کو روکا ہوا تھا یہ بھی ان کو اس لیے کہ انہوں نے بھی تو چور چکوں کو پناہ دی رہی ہے یہاں پہ تو انہیں بھی سزا ملنی چاہیے لوگ کہتے ہیں انگلینڈ کا اس میں کیا قصور ہے جب آپ کے ملک میں کوئی غلط کام کرے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں کیا اپنے ملک میں بھی رہے جیل میں رہے تو جب آپ دوسرے ممالک کے جرائم پیشہ افراد پہ یہاں پہ رہنے کی اجازت دیں گے میڈیا بھی شور مچار ہی ہوگی دالتے بھی مچار ہی ہوگی تو پھر آپ کو ظاہر ہے یہ سنبھالنا تو پڑے گا جو لوگ اسے کا ظاہر کل کر رہے تھے سڑکوں پہ تو یہ کوئی بھی پبلک کے سامنے نہیں آئے جتنے بھی لوگ ہیں لیڈر ہوتا ہے جو سامنے آئے جو لوگوں میں آپ کینڈا کے لیڈر دیکھیں آپ نیوزیلینڈ کی وہ ختون دیکھیں تو یہ لوگوں میں ملتے ہیں آرتے ہیں کافی پی رہی ہیں ہولینڈ کے دیکھ لیں جو وزیراعظم تھے جو بھی لوگ ہیں مگر ان لوگوں کا پبلک کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے یہ ان کی سب سے بڑی بات قسمتی ہے اگر گورنمنٹ انہوں نے بنائی سب کو بتا یہ جیلی گورنمنٹ ہے نہ نونلی کالوں کو خوشی ہے کسی عمام کے کسی بندے کے چیرے پر خوشی نہیں ہے یہ دو نمبر طریقے کے ساتھ جو گورنمنٹ آئی ہے نہ ان کی اپنی کارمی عزت ہے نہ باہر عزت ہے اور ایسی ذلت اور اسوائی ان کے گھلے پڑ گئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ تاکہ آمد مرنے تاکہ ان کو ہو سکتا ہے قبر کے اوپر بھی ان کو لوگ بخشے نہ کیونکہ ہمارا معاشرہ ہے وہ یہ چیزیں بولتا نہیں ہے مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آج پاکستان جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے مریم جتنا جوٹ اس نے بولا وہ دالتیں کیونکہ دالتوں پہ جج جوٹ بولتے ہیں وہ کیا جوٹ جیدر جوٹ خاک فیصلے کرنے جوڑے نے ہمارے ساتھ شام اولاد حضرہ میں مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے جنگ کی صورتی